بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سمم آمین چلے آج جو آپ سے ریسپی شیئر کرنے لگی ہے آپ لوگوں کے سب کے پسند نہیں تھا دیکھیں سبزیوں کا ساکھ کھو شیئر کریں اس کو میں نے بنا کے رکھ لیا تھا اب اس کو ہم کاٹیں گے یہ ساگ ہم نے کاٹ لیا تھا پہلے ہماری امیہ ہوتی تھی تو وہ دات قسم کا ایک چھوڑی ٹیپ ہوتی تھی وہ اس سے کاٹتی تھی اور اتنا بریگ بریگ آج کر کے یہ لڑکییں دیکھیں اتنا چھوڑی سے موٹا موٹا کاٹ کے اور اپنا ٹیم پاس کر لیتی ہیں اب ہم اس کو دھویں گے اچھے سے دھو کے اور پھر اس کو ہم مٹی کی ہانڈی میں پکائیں گے اپنا ہمیں پکائیں گے اسے اپنا دیں گے چھوڑا چھوڑا دیں گے چھوڑا چلا دیں گے اپنا چھوڑا انگے آپ مٹی کی ہانڈی میں اس کے اندر ڈالیں گے ساگ ابھی تو ساگ اور پالک ہی ہے جب سردی فور سردی آتی ہے تو جب باتھو باتھو وغیرہ بھی ہوتا ہے میچری بھی ہوتی ہے وہ سب ساگ ڈالتے ہوں یہ بھی مزہ دار بنے گا دیشی سرسوں کا ساگ ہے سب زمندی میں آیا تھا تو ابھی تو تھوڑی گرمی ہے اتنی سردی نہیں آئی لیکن ساگ جب دیکھ لیں تو پھر دل کرتا ہے بنائیں تو میں نے کہا ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں سردیوں کی صغات سب سے پہلے سردی آنے سے پہلے کس کس گھر میں بن گیا ہے کومس میں ضرور بتائیے گا اب یہ جیسے ہی پانی کو بالا آئے گا ساتھ ساتھ یہ بیٹھ جائے گا اور پھر ساتھ ہی اس میں بریک بریک ہری مرچے کر کے وہ ڈال دیں گے ہنجی کہاں آ رہے ہو ہنجی کہاں آ رہے ہو ہنجی کہاں آئے ہو بابو بابلو کہاں آئے ہو ساکھ کھا نااا آپنے بھی آپ نے خوب ساکھ کھایا نا جب ماما بنا رہی تھی ہم نے بہت کھایا بہت گوایا بھی ہے ہم نے ہیلپی کروای ہے ہم نے ساکھ بہت خراب کیا ہے ماما کا بیٹوئے ماما کا پھارا بیٹوئے کمبر کا پہارا بھی تو ہے بولنا نہیں ہے آپ نے بولنا نہیں ہے بتا ہنجی ببلو ساتھ کہا کر رہے ہو کہا کر رہا ممہ کا بیٹا ممہ کا بیٹا کھا کر رہے ہو بتاؤ ممہ کا بیٹا کھا کر رہے ہو ممہ کا بیٹو آئے ممہ کا بیٹو آئے ہاں نہ بیٹو ممہ کے پارے بیٹو سنیندی آرہی ہے آپ کو نیندی آرہی ہے نیندی آرہی آپ کو بیٹو کو نیندی آرہی بیٹو کو نیندی آرہی شونی کو نیندی آرہی بیٹو کو نیندی آرہی ہے یہ دیکھیں ہمارا ساگ پانی کبالا آ گیا تھا اور یہ ساگ نیچے بیٹھ گیا تھا اسے اچھی طرح پکائیں گے ابھی اس میں نمک اور ہری ملچے بھی ابھی ڈال دیں گے ساتھ ہری ملچے اور کچھ یہ گول لال ملچے یہ سابت اس لئے ڈال دیں گے اس کے گھوٹنے میں خود ہی یہ ہو جائیں گے اس میں گل جائیں گی اس میں نمک ڈال دیں گے ابھی یہ خود پکے گا تھوڑی تھوڑی آگ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ساگ کا پانی خوشک ہو گیا تھا اور ایسے ہی اس کو ساتھ ساتھ گھوٹا لگائیں گے مٹی کے بطر میں ساگ اور بزے دار اس کی الگی بشبو ہوئے گی ہے اس میں پانی ابھی خوشکورا اور ساتھ ساتھ ہم گھوٹا بھی لگائیں گے کہ تھوڑا سا ساگ اسی میں ہو جائے گا اور جب تیار ہو جائے گا پھر اس کو آپ پراتھوں کے ساتھ اس کی لک دکھائیں گے جیسے دار ساگ مکھن کے پراتھے اور یہ ساگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے ساگ یہ چوپر میں ڈال کے گرین کر لیا تھا اچھے سے اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا موسیقی 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 اس کے اندر یہ ڈالیں گے نسل زیرا اور ہاری میچے بریگ بریگ اس کا لگائیں گے ساتھ اور کڑکا اب دیکھیں ماشاء اللہ ہم اس میں ڈالیں گے زیرا ابھی تھوڑا دے سرگی پکا ہی ہے دیکھیں تو جدار خشبو آنے لگ گئی ہے اس کا مرک ہوا دب جاتا ہے کچھ کے لگے کو ترچatے لگے موسیقی 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 آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کریں ہمیں ملتے ہیں؟ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں کچھ اچھی سی ریسپی لے کے اللہ حافظ